سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میتھ اکیڈمی آئی ایم ڈاکٹر آسف علی آئی ڈان پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس آج ہم سکھیں گے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کا تھرڈ پارٹ جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کوارڈیٹک فارمولا یوز کرنا ہے پہلے ہم نے فیکٹرائزیشن کیا ہے اس کے بعد ہم نے کمپلیٹنگ سکیر سے روڈ فائنڈ کی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بائی کوارڈیٹک فارمولا یوز کرنا ہے کوارڈیٹک فارمولا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس کیا کرنے کیا ہے اے ایکسرک پلیس بی ایکسور پلیس سی ایکلدو زیروں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کارڈیٹک فارمولا لے سی سکیر ٹائم ای سی کا سکیر روٹ آور اور ٹو اے یعنی تو کو اے سے ملٹیپلائی کر دینا ہے یہ فارمولا ہم نے یوز کرنا ہے کوئی بھی اکویژین ہے اس فارم میں بنے گی اس میں ہم نے اے بی سی کی ویڈیوز فائنڈ کار دینی ہے اس فارمول میں پوٹ کار دینی ہے ہمارا آنسہ آجے گا اب دیکھیں کوسٹن نمبر فیفٹین ہے یہ ہمارے پاس ایک ویژن ہے فائیو ایکس کیر مائنس تھرٹین ایکس پلیس سیکس از ایکل ٹو زیرو اس کو ہم اگر سٹینڈر فارم سے کمپیر کریں جو کہ ہمارے پاس ہے ایکس کیر پلیس بی ایکس پلیس سی ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ دیکھیں اے کی ویژن ہمارے پاس فائیو ہے بی کی ویژن ہمارے پاس مائنس تھرٹین ہے اور سی کی ویژن ہمارے پاس سیکس ہے ایکس کیر کا کوفیشنٹ اے ہے ایکس کا کوفیشنٹ بی ہے اور کانسٹن ٹرم سی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اے کی ویژن کیا ہے فائیو ہے بی کی ویژن مائنس تھرٹین ہے اور سی کی ویژن سیکس ہے تو کوارڈیٹک فارمولے میں یہ values put کریں گے minus time minus 13 یا minus b b کی value minus 13 ہے تو یہ دو دفعہ minus اس لیے آیا ہے plus minus square root اب b کا square minus 13 کا square ہوگا minus 4 time a کی value 5 ہے اور c کی value 6 ہے over 2 time a 2 time a کی value 5 ہے جہاں سے آگی اب اس کو ہم کیسے کریں گے اس کو ہم simplify کریں گے minus minus plus کا 13 ہو جائے گا plus minus 13 کا square کیا ہوگا calculator کا use کرو 13 کا square 169 169 اور یہ minus ہمارے پاس ہے اس کو multiply کرو یہ کیا ہے ہمارے پاس ہے 4 multiply by 5 multiply by 6 120 120 اس کا square root اور 5 to the 10 10 نیچے 10 آگیا یہ equal to کیا ہے گا 13 plus minus یہاں پہ x ساتھ اسی طرح لکھتے جانا ہے یہ ہمارے پاس 169 میں سے minus 120 کیا ہے تو ہمارے پاس 49 بنا ہے اس کا square root یہاں پہ over 10 اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بنا ہے x is equal to 13 plus minus 7 7 49 ہوتا ہے اس کو ہم یہ بھی لیکھ سکتے ہیں 49 کا square root is equal to 7 square کا square root is equal to 7 square root square سے کینسل ہو جاتا ہے تو over 10 تو یہاں سے x کی value ہمارے پاس دو آئیں گی یہاں تو 13 plus 7 over 10 ہوگا یا پھر x is equal to 13 minus 7 over 10 ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 20 over 10 اور یہاں سے کیا ہوگا 6 over 10 اس کو جب ہم simplify کریں گے تو یہ 10 2 is 20 ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے 2 3 is 6 اور 2 5 is 10 solution set کیا آیا solution set is equal to 2 اور 3 over 5 question number 16 ہے 4 x square plus 7 x minus 1 is equal to 0 اس کو ہم compare کریں گے standard form سے compare کریں گے تو a کی value ہمارے پاس 4 آئے گی b کی value ہمارے پاس 7 آئے گی اور c کی value ہمارے پاس minus 1 آئے گی تو یہاں پہ a is equal to 4 ہے b is equal to 7 ہے اور c is equal to minus 1 ہے تو quadratic formula میں یہ values put کر دو minus b تو minus 7 plus minus 7 کا square minus 4 time a کی value 4 ہے c کی value minus 1 ہے square root over 2 time a 2 time 4 جہاں پہ لکھنے because x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c کا square root over 2 a یہ formula کیونکہ یہ ہمارے پاس formula تو یہ value اس طرح آگی یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ یہ formula لکھ دیں تو نیچے یہ value put کر دیں یہ equal to کیا آگا x equal to minus 7 plus minus 7 49 ہوتا ہے minus 4 4 16 ہوتا minus minus plus ہوتا ہے یہ آگا square root over 4 to 8 یہ ہمارے پاس کیا بنایا x equal to minus 7 plus minus 49 میں 16 add کریں تو بنا ہمارے پاس 65 اس کا square root over 8 اب یہ اس کو ہم further solve نہیں کر سکتے تو یہ ہی ہمارا solution set ہے solution set is minus 7 plus minus 65 square root over 8 یہاں پہ دیکھیں یہ ہم direct calculator سے بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 5 number پہ equations آگی اور 3 number پہ quadratic equation آگی اب ہم a value ڈالیں 4 equal sign b ڈالیں 7 equal sign c ڈالیں minus 1 equal sign پھر equal sign دبائیں گے تو یہ x1 کی value آگی اور x2 کی آگی یہ کیونکہ یہ ہمارے پاس ہی rational number بنتا ہے تو یہ پہ calculator میں یہ اس طرح کی points value دے گا نہیں تو اس number سے یہ ratio میں پاس 15 x square plus 2 ax minus a square is equal to 0 ہے اگر ہم اس کو standard form سے quadratic equation سے compare کریں تو a value ہمارے پاس 15 ہے b value 2 a c minus a square ہے یہ پہ a equal to 15 b equal to 2 a ہے اور c equal to minus a square ہے quadratic formula کیا ہمارے پاس x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c square root over 2 a اس میں ہم values لگائیں گے تو minus 2 a minus b کی value جو ہے پھر plus minus 2 a square minus 4 a کی value 15 ہے اور c value minus a square ہے اس کا square root over 2 time a 15 2 time 15 a value 15 ہے so یہ equal to کی آئے گا یہ پہ x اس ہی طرح آ جائے گا نہ بھی لکھیں کوئی حد نہیں ہے minus 2 a plus minus 2 to the 4 a square اور یہ minus minus plus ہو 2 a minus minus 2 a plus minus 64 a square 64 a square is square root over 30 اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا بنے گا ہمارے پاس یہ equal to بنا یہ ایک سی طرح لکھیں کہ minus 2 a plus minus 8 a 8 a یہ ہمارے پاس 64 a square ہے اس کو 8 square a square یہ لکھ سکتے ہیں اس کا square root یہ equal to کیا لکھ سکتے ہیں 8 a سارے square کا square root سے cancel 8 a یہ ہمارے پاس 8 a over 30 یہاں پہ ہمارے پاس x کی 2 values آئیں گے x equal to minus 2 a minus 8 a over 30 کے پرابر ہے یا پھر x equal to minus 2 a plus 8 a over 30 کے پرابر ہے اس کو solve کریں تو یہ کیا بنتا ہے minus 10 a over 30 یا پھر یہ کیا بنتا ہے یہ equal to 6 6 a over 30 یہ جب divide ہوگا تو یہ minus a over 3 آئے گا 0 0 سے divide ہوگیا تو یہ minus a over 3 یا پھر یہ کیا آئے گا 6 5 30 a over 5 تو ہمارا solution set کیا بنا solution set is equal to minus a over 3 اور a over 5 question number 18 ہے 16 x square plus 8 x plus 1 is equal to 0 اب جہاں پہ دیکھیں a equal to 16 ہے b equal to 8 ہے اور c equal to 1 ہے یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے تو فارمولا ہمارے پاس کیا x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c square root over 2 a اب اس میں ہم values put کر دیں گے minus 8 آئے گا plus minus 8 کا square آئے گا minus 4 into 16 into 1 آئے گا یہ square root over 2 a value 16 یہ کیا آئے گا minus 8 plus 64 اور یہ minus 64 square root over 32 یہ ہمارے پاس کیا بنا یہ equal to 1 64 minus 64 0 ہو گیا تو یہ minus 8 over 32 x کی value تو اس کو اگر divide کریں 8 4 32 تو یہ minus 1 over 4 اب ہمارا solution set کیا ہے solution set ہے minus 1 over 4 اب اس کا دوسرا root بھی minus 1 over 4 یا repeated root ہے اس equation کو اگر ہم calculator سے solve کریں تو یہ ہمارے پاس x a value 16 ہے b value 8 ہے c value 1 ہے تو اس کا root ہمارے پاس minus 1 over 4 آگیا students ہم mathematics کو بڑے easy way سے کریں گے understandable ہوگا اور آپ ہر آنے والے lecture کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں lecture اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن رسیب ہو جائے اگر آپ کو کوئی question پوچھنا کوئی query کرنی ہے تو آپ مجھے comment section میں message کر سکتے ہیں میں اس کا response کروں گا